مدد کرو میرے نال انیایا ہویا میرے پہ ظلم ہویا کنر اتنی گل سن کے رام آتے تو باہر ہو گئے پہ اتنا انیایا کیتا ہے تیرے نال وڈے بھران ہے اچھا اس دوست نوں میں زمین پہ نہیں رہنے کنر درختان دی اوٹ دے چھپ کے بان ماریا بالی نوں لگیا بالی تڑپ ٹاڑا زمین پہ گریا پر اس نے ویکھ لیا کہ میں نوں مارن والا کاؤں ہے بول پہا رام چھپن دی لور نئی میں ویکھے آئے میں نوں مارن والا سگریغ نئی بلکہ تسی ہو شری رام سامنے آگے کہیں گے ہاں میں مارے بالی کنڈ میں تے سنیاں تسی اوطاری پرشو رشی وششت دے جے لے ہو سانت ہو پگت ہو تے تسی تیر چلایا اور میں نوں مار چھڑے ہے انہا وڈہ ظلم کیتا ہے رام کے میں نہیں برکہ تینوں مار کے تو میں کون کھٹے ہے بہت وڈہ تینوں مار کے میں سواب دا کم کیتا ہے دھرم دا کم کیتا ہے بالی کہیں گے پگون بندے نوں مارنا کے دھرم ہے رام کے میں نہیں بندے نوں مارنا کے دھرم ہے پر تیرے برگے بندے نوں مار دینا دھرم ہے تیرے برگے بندے نوں مار دینا پون ہے سواب ہے تو رام دے بولا نوں کبھی تلسی اپنی کبتاج پیش کر دیں انج بدھو بھگنی ست ناری ہی ست یکنیا سمچاری انج بدھو چوتے درادی اسطری بھگنی بھین ست ناری پتر دی ناری نوں انج بدھو بھگنی ست ناری ہی ست یکنیا سمچاری ہی ست ہی مورک گلسوں کنیا نوں پہن اور چھوٹے بھرادی اسطری یہ چاروں ہی کنیا دے سماغ میں یہ چاروں ہی بچیانے انج بدھو بھگنی ست ناری ہی ست یکنیا سمچاری صرف کنیا ہی کنیا نہیں بلکہ نوں ہی کنیا چھوٹے بھرادی جڑی پتنی ہیں وہ ہی کنیا انہوں ہی کنیا درجہ دینا چاہی رہا ہے انج بدھو بھگنی ست ناری ہی ست یکنیا سمچاری تاہیں کدرشت بلوکیں جو ہی تاہیں بدھے کچھ پاپ نہ ہوئی انہ چارانو جڑا پہڑی برشتی نہ لگے کھے رام کنیا اگر میں مار گیا میں کوئی پاپ نہیں میں کن کھٹے میں دھرم دا کم کیتا ہے جد ہندوستان دیا بچیاں غزنی بے بزار دے چاہی تاہیں کھٹے تاہیں کھٹے بکنیا سنو انہوں گروہ گوبر سیجی نے کلوال چک لے تی تسی آپ کو گروہ ہی نہیں ہے وہ اوطار ہی نہیں ہے احسان فراموشی دی انتہا ہوگی احسان فراموشی دی حد ہوگی میں نے اپنا ایک بچپنا یاد آیا میں خالصہ سکول دب دیار سی تھی اتھے ساڑ ایک گینی ٹیچر سن سنو گروبانی دا پاٹ سکھان دے سنو گینی حری سنجی چنگی طرح میں نے یاد آیا پاٹ پڑھان دے ہویا انہوں نے ایک دن اپنی آف بیٹی سنائی فرنٹیر دے لاکس دسٹرک بننوں تو تھوڑی جیاں دوری تھے ایک پاڑا چناردہ علاقہ ہے لوگ کی اکثر گرمیاں دے دینا چھتے جاندے سنو تھنڈا علاقہ ہوں گینی حری سنجی کہنا میں بھی چلا گیا گرمیاں بھی چھٹی ہیں دو مہنے بھی چھٹی ہیں جھیل سروور وگدے ہوئے جھنے اٹھے آمن ہیں کنن ایک سرجن کے اجزدہ چھوٹا جیاں بچہ کسی سروور ویچ نہا رہی سنو نہاندیاں نہاندیاں بچہ کدھرے گیرے پانیچ چلا گیا ڈبنڈ لگا پیو نے شور مچایا بھر بچاؤ میرے بچے نو بچا گیا آپ تیرنا جاندہ نہیں سی دوروں کوئی غالبا چینی نسل دا سیاہ ٹوریسٹ ہوتے گم رہی سی کیمرہ اس دے کول فوٹو آؤٹیوں لے رہی سی انہیں دیکھیا بچہ ڈبے ہے اور ڈبنڈ لگا ہے انہیں پچکے چھال مار گئی تے ڈب دے ہوئے بچے نو کڑ کے لیا پیو نے اپنے بچے نو گل نہ لائیا چھتی چھتی انہوں کپڑ کو آکے چل گیا گینی حری سنگھ کہنے نے ایک کرشما اے گل اے پرکار دا او درش اس سیاہ دا میں اپنی اکھان آلوے گیا پر او دے چہرے تے پریشانی بڑی سی انہیں پندہ کام کر کے بیچین ہو گیا سی کپڑے اس دے پیج گئے اور کچھ بھی اس نے دیری نہیں کی تھی یعنی حری سنگھ کہنے میں جب جا کے پچھے بھی تم اتنا بڑا کم کیتا ہے تیتے نو خوش ہونا چاہیے تم مرجے آگے ہیں تم بیچین ہو گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں گل کی ہے وہ آکھنڈ لگا ساڑے دیش بھی سب دیتا ہے کہ کسے دا دگے ہویا اور مالوی چک کے دے دائی ہے وہ تھنکس ضرور کر دا ہے تھنواد کر دا ہے تی میں اتنے گہرے پانیچ اپنی زندگی نو ہتھیلی پہ رکھ کے یہ بچے نو کڑ کے لیا ہیں وہ نے میری طرف دیکھیا تھا کہ بھی نہیں اپنے بچے باں پکڑ کے چلا گیا میرا شکریہ ہی دھنواد بھی نہیں گینی حری سنگھ کہنے نے کہ میں جواب دیتا بے تو ایک ڈوبدہ ہویا بچہ بچایا بدلے دچھ تیرا دھنواد نہیں ہویا تے تو دکھی ہیں بیچین ہیں پر یہ او قوم ہے اس نے انہ دا بھی دھنواد نہیں کیتا جس نے انہ دے بچے بچان دی خاطر اپنے بچے کو آ دیتے سنگھا دلی دے چاندنی چونک دے چھ کوئی اپنا خون نہ ڈھوڑا ہندوستانیاں دے مرثے دا تلک نہیں بڑھنا سا کوئی چل دے ہے سواسان دی دوری نہ روک دا توڑا جنیو نہیں بڑھنا سا پر کون من نے میں دلی دے گاندھی گراؤنڈ دشت سپشت روپ دشت کے ہے گروپ رب سانوں نے منانا چاہیدہ گروپ ایک بادر صاحب جیدہ شہیدی گروپ رب کہ او منان جنہ دے مرثے دے تلک ہے جنہ نے جنیو پاکے رکھے ہیں اسی سے یوگی بنی ہیں کیوں کہ اتنا بڑا بڑا ساکھا ہویا ہے کہ تلک جنجورہ آقربتان کا کینوں بڑھو کلوں میں ساکھا کس نے اپنے پران بیتے کس نے اپنا خون ڈولے ہیں مرثے دا تلک بنے ہیں گلے دا جنیو بنے ہیں انہوں خطا ہی نہ ہوئے کہ آج لے جن ساکھا کی گھٹے ہیں اس چاندنی چونک دے چھ احسان فراموشی لی انتہار نہیں جانے اور بدلے دیچے اس احسانوں قریبن قریبن میں دیکھنا مٹان دی ہی کوشش کی تیجن دی یہ تے دار دینی تاہی کی کچھ لیتکانوں خاص کر کے لالہ دولت رہے آریہ سماج کا اے اگہ پرچارک سے تے انیس سو چھے دیچے لاہور دیچ اس نے ایک کتاب لکھی سی اس نے بڑا تہلکہ مچایا سی یہ پھر دوبارہ چھپی سی تین سو سالہ گروبن سنگ جی مہاراج بے پرکاشت سو دیچ دلی چھپی سی دلی دی سنگھ سے بھاوانے مل کے پھر کوشش کی تھی اچھ اپنی چاہی دی اس کتاب دیچ لالہ دولت رہے نے کمال کر دیتا ہے وہ کہنے جائے روح زمین لکھے اگر کوئی اوطار آیا ہے تو صرف گروبن سنگھ ہے کہنڈا میں ہاں آریہ سماجی میرا عشت سوامی دیانند ہے اور میں پرچار کرنا آریہ سماجدہ پر میں مجبور ہوں انہیں لفظ تین دیچ کہ روح زمین دیچ آگر کوئی سریشت اوطاری کلا لے کے آیا ہے تو وہ گروبن سنگھ نے دیباچہ بچ بھومکا بچ جو شبر لکھ دا ہے کہ قدرت دی جد ساری سیانت کٹھی ہوئی پرماتمہ دی جد ساری مہنت کٹھی ہوئی تی پرماتمہ دی جد ساری شکتی دا سنگ رہے ہویا تی بڑے گروبن سنگھ کوئی جو کہندہ ہے کہندہ ہے رے ایسور تو ایسا منکھ بھی بنا سکنا ایسے منکھ بھی کارت بھی گھڑ سکنا جبھی تلنا کسے نال نال دیتی جائے یہ تیری کاری گری نو دات دینے ہی پہن دی تیری سیانت نو دات دینے ہی پہن دی تیری بکشش نو دات دینے ہی پہن دی اور نیرے جذبے دی تیت ایک گلنہ کر دینے ہی کوئی بہت بڑی گلنے پر انہیں دلیلہ دیتی ہیں وہ دلیلہ میں تھاڑے سامنے رکھا کسے سکھ بھی دوان دے دماغ سے نہیں آئی ہیں اور دات دینے ہی پہنگی اس نے اپنے ڈھنگنا لے ایک خوج کی تی وہ کہندہ ہے جد میں رامین بھی جنگ بیکھنا بھئی رامین بھی جنگ کیوں ہوئی کہندہ ہے کارن نے دو استریاں اور کچھ نہیں رامین بھی بھین ہے شروپ نکھا شروپ نکھا دا مطلب ہے جدے نقشنگار بہت اچھے سبھاؤ دے مطابق تے شریرک کریہ دے مطابق پرانے سمچ نام پہ تیجان دے سمچ شروپ نکھا جدے نقشنگار بہت اچھے سمچ انہیں لکشمن نو ویکھے تے کہنے لگے لکشمن تو میرے نال ویا کر لے انہ دن آج گندھرب ویا ہوں دے سمچ سویمبر سویمبر دے اکھری عرض پتہ سویمبر آپ بار چونڈنا ایدہ اور کوئی مطلب نہیں سویمبر سویمبر چونڈنا آپ بار چونڈنا ایدہ کھل سی سماج دے چھے ہندوستان دے چھے سہجے سہجے جو مہا پرشاہ نے دیکھیا کہ سویمبر چونڈ دے چھے بچی بچہ غلطی کر جانے دے کیوں جذبے ہی جذبے ہوں دے ننا کھول جوش ہی جوش ہوندہ ہے بھوستے ہوندہ نہیں تو جوش دے تیت بھولنا ہو جانے دینا غلطیاں ہو جانے دینا اس واسطے زندگی دیاں ٹھوکنا تھا کہ جنہ کوئی تجربے زیادہ نے ماں باپ چونڈ کر بزرگ چونڈ کر اے پرخواہ بھارت واسیاں نے بنائی کیونکہ اتھے جوانا کوئی نرہ ہی جوش ہے تو سویمبر قریبن قریبن ہندوستان دی سب بیتاتے پورا نہ ہوت رہا آخر اس نے کلانجلی دے نہیں گئی لیکن اس زمانے سویمبر دی کھل سے تے سویمبر سویم ویعا کس طرح ہو جاندہ سی ایک دو جے دے گلچ مالا پاڑنے گل ختم اور کچھ نہیں مگا سی سویمبر ور ہو گیا ایک دو جے دے ور دی چنوٹی ہو گیا کہندہ نے مالا شروع پنکھا لکشمن دے گل بے سپانڈ لگی سی لکشمن ایک پاسے ہو گیا کہندہ دے بھی گل سنو میں تا زندگی انویعا رہن دا پرن کیتا ہے کران گرستی بند نہیں تو میرے پر آ نال گل کر سکتی مزاک دچ گیا حالانکہ پر آتا بیایا ہویا ہے نال سیسا مزاک اچھ گل کی کسی اس طرح نال مزاک کرنا اپھویں اوگن شروع ہو جاندہ اول مزاک کسی نال بھی کرنا مزاک اچھ بھی بندہ چھوٹی پچھاندہ اور کی ہے خیر مزاک ہوگے صرف حاسین و جنم دین واسطے تے گل سمجھ چاہوں دی گئے کئی بندے ایسے نے صدی چھوٹ نہیں پچھا سکتے مزاک دچ چھوٹ پچھاندہ تو مزاک دچ بڑی چھوٹ کی تھی گئی شروع پنکہ رام کول چلی گئی تے کہن لگے تو میں نو بیال ہے رام کہن لگے نہیں میں تے گرست نہیں ہوں میری پتنی میرے نال ہے تو میرے پر آ نال گل کر دی اوہ جیوں لکشمن نال گل کر دی انہیں گسے چودی نک کر دی انہیں ایک ہیڑا سنت پڑا ہے کہ کسے اس دری دی نک کٹ دی جائے اوہ روندی ہوئی اپنے پر ہاں کول گئی بھئی اے ہویا میرے نال رام کہن لگا تکر نہ کر یہ تیری نک نہیں کٹی میری نک کٹی عام بندہ ہوں گا انہیں بھی گسے چاڑا سی ہوتے بادشاہ سے ہوتے راجہ سے کہن دا ہوں میں رام دی نک کٹ نہیں تو کسے دی پتنی چک کے لیانا گلے دی نک کٹنی سے گلے نہیں لالہ دول پر آئے کہن دے اس جھگڑے دی بنیاد دو اسطریاں نے شروع نکھا تیسیتا اور کچھ اور پتا ہے کہ اس نے کی دلیلہ دیتی ہے وہ کہن دا چار ویدان دا پاتھی رامن ہے چار ویدان دا پاتھی رامن ہے شیو جی دا اپاشک رامن ہے شیو جی دا اپاشک رامن ہے جنہیں اتیاز پڑے اور نہیں پتا ہے رام اشرم دے شیو جی دی پوجہ کیتی ہے رامن ہے تو شیو جی عشت سی رامن دا لالہ دول پر آئے کہن دوہان دا عشت ایک کو ہے دو میں چار ویدان دا پاتھی نے دوہان دا دھرم ایک ہے دو میں راجے نے جنگ دا کارن لڑائی دا کارن دو استریانے اور کچھ نہیں اور کہن گا اسے ہی دو استریان دی جنگ دے آلے دوالے سمچی رامن کم دے سمچے رام دا جیوان کم دے گالو سنے اتنے اتھینے مکعی ضرور پڑھنے اس اردودی کتاب نو انگلین دے سنگا نے پھر پنجابی روپ دے کے چھاپے آئے کتاب دانا ہے سوانے امری گرو گوبن سنگھ آج کلم لالہ دولت رہا ہے سوانے امری گرو گوبن سنگھ اور جس دنے کتاب میں نو لڑی گالبا کوئی نان دس سال قرآنی گل ہے عشا شکر اُٹھی میری آتمہ کہ اس دھنگنا لے بھی لکھیا جا سکتے ہیں گرو گوبن سنگھ جی مہرائیدہ چیتران اس دھنگنا لے بھی کیتا ہے ہو دوں داغ میں گرفتی میں کہا ٹھیک estimate آریا سمائدہ پرچا رہے دھیں گرو گوبن سنگھ جی مہرائیدہ چیتران اس دھنگنا لے بھی کیتا ہے ہو دوں داغ میں گرفتی میں کہا ٹھیک اپاویں تو آریا سماجدہ پرچارت ہیں پر سکھ پرچارت بھی اس ڈنگنا کو سوچ نہیں سکے بیچار نہیں سکے اور بھی لکھتا ہے کہندہ جگہ میں مہا بھارت بھی جنگدہ ادھین کرنا مہا بھارت تا اس جنگدہ تارن بھی ایک استری ہے وہ ہے دروپتی اور کچھ نہیں یہ جنگ نہیں ہونی اسی وہ ادھار نہ دیندہ ہے تن دروپتی چتر کلا سنگیت کلا تے کوتا دے کلا دے چھ ماہر سی کبھی کویتری بھی سی سنگیت کار بھی سی تے چتر کار بھی سی تن گلناں کدے کول سن سباو پاندھوانے نمہ مہل بنایا بڑا خوبصورت تے دعوت دیتی کوروان بے تسی سڑے گھار آو تے پوجن چکو آلے دوالے دیری شی منی جاگردار دھناڑ راج کمار راجیان دعوت دیتی گئی مہل دے چھ دریوبہ نے بندھن کے آیا تیجری دروپتی سی اس نے گھارنوں سجایا بڑا زمین دے پہ اس ڈھنگ دے رنگ بھی تھیر دیتے زمین سروبر لگ دی سی اگگے بڑے ہوئے سروبر سی وہ دیتے اس ڈھنگ دا رنگ پا دیتاو زمین لگیا چترکار بڑی سی پانی دے چھ بیل بوٹے بنا دیتے تے زمین دے تے سروبر بنا دیتا اکھا نو توکھا لگیا اس ڈھنگ دا بنایا کہنے جو دریوبھن آیا نا تے رستج پانی دیکھتے پانی ہے نیسی رنگ سی انہیں سمبل کے پیر رکھے تے جو دیکھ دا پیران آل رنگ لگ گیا ہے کہ سروبر نہیں ہے نشن توکھے چلن لگتے اگگے پانی دے تے اس ڈھنگ دے بیل بوٹے بنایا گیا اسے نو زمین لگ لی سی جن اس نے پیر رکھے اگے ڈھنگ دے وہ جڑی چترکاری سارے دنچ کیتی سی نا وہ ساری خراب ہو گئے تے دروکتی اوکھی ہو گئی وہ کینڈ لگی اندے دا اندہ ہی دریوبھن دا پتا اندہ سی دھرت راشتر نیت ترہین سی اندہ سی کہنے لگی اے اندھی دا کمبخت اندہ ہی انہیں اے بچن چوٹ کر گئے کورے سا ٹھیک ہے پھو اندہ ضرور سی اور گالے اتنی قراب سی دردش چوٹ کر گئے دریوبھن نے اتھے پوجن نہیں چھکیا میں خل دچ نہیں بیٹھا کہنے لگا دروکتی میں ہوں تے نو دشان زا کی اندھی دا اندہ کی کر گئے انہی گلتے پیو چلا رہا کچھ مدت بعد انہیں پانڈوانو جوہا کھیڑن کے مجبور کر دیتا کہ میں بھارت میں برامنا کو پچھتا ہوں باہر ہی کبھی کوئی ہندو جگتہ آلم مل جائے ضرور پچھتا ہے پھر کسی کہنے دیو یدشتر ہے دھرم پتر پھر پھر دھرم پتر کے جوہا پہ پہ پھیڑ دا ہے پتا کی جواب دینا پوتے جی دریوبھن نے مجبور کی تاں جوہا کھیڑے ہیں میں اس طرح کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں پینی تھوڑی سی اگلے نے مجبور کی تاں پی لئی میں تاکل تھوڑی کرنا سی اگلے نے مجبور کی تاں قتل کر سکتا ہے نہیں پیتے ہوجتاں میں پیتے گلنا میں جنہیں نہیں جوہا پھیڑنا دنیا دی کوئی طاقت اسنو جواری نہیں بنا سکتے جس نے نہیں شراب پی نہیں کھما کرنے دنیا دی کوئی طاقت اسنو شرابی نہیں بنا سکتے خود اندر جوہے ٹھیڑن کی ضرور بھاونہ ہوئے دی جب اتنی گل میں کہنا تے کوڑی باٹ لگ دیوں نا کنر سکھ پرچارے کو تے اس طرح بول دیں میں کہنے تو جواب دے ہسی واپس لے لینے اپنے شبت بچن واپس لے لینے تو اس طرح جواب دے کہ سنٹ جوہاں ٹھیڑ دا ترم پتر جوہاں ٹھیڑ دا کہ یہ ترم پتر جوہاں ٹھیڑ دا آئے تو آدھرمی کی کر دیں ان کے خیر جوہاں پیڑے جوہے بے اچھے انہیں دھن ہارے کہ جد سارا دھن ہار گیا پھر راج پاچ ہارے جد راج پاچ ہار گیا کہ پھر میل ہار گیا جڑا نمہ بنا رہا سی کہ جد میل ہار گیا کہ تن دے گینے ہار گیا جڑے پینے ویسن سارے ہیں سردہ تاب ہار گیا سب کچھ جد ہار گیا پھر اٹھ کے جان لگیا دریو دھن نے باں پکڑی کہن دا نہیں کتھے جانا ہے اور داتے لا کہ یہ دشتر کہن دا میرے کل اور کچھ ہے یا نہیں دریو دھن کہن دا ایک قیمتی چیز سے ہے کہ کون داتے لائی نہیں اوکی دروکتی انہوں بھی لگ تو دروکتی بھی ایک چیز ہے کہ جتی جا سکتی ہے ہاری جا سکتی ہے خریبی جا سکتی ہے ویچی جا سکتی ہے پھر دھرم پتر بھی درشتی ہے پھر دھرم پتر دی نظرہ پر آجین سمیتوں اس تری جگہ تنال کو بہتا انصاف نہیں ہویا کہ جس ڈھنگ دی بغاوت اس تری نے یورپ دی دنیا چکی تھی ہو بھی کچھ ٹھیک نہیں انصاف تھے نہیں ہویا کیونکہ سمچی دنیا دیکھ چا وقت وقت بزار ہوں دیسا کہ یہ کپڑے دا بزار ہے کہ سرافہ بزار ہے یہ لوہے دا بزار ہے کہ اس تریان دا بزار ہے سمچی دنیا دیسا جتھے لوہا خریدیا جاندہ سی بیچیا جاندہ سی سونا خریدیا جاندہ سی بیچیا جاندہ سی اس تری خریدی جاندی سی بیچی جاندی سی اور جہ اس تری جو ہو جیچہ ہار دیتی جائے تو یہ دھن ہے اور کی ایک چیز ہے جتی جا سکتی خریدی جا سکتی ایک تو زیادہ اور کی یہ منکتی منو گرتی آدھ کال تو ایسی رہی ہے کہ آم منکھان دا تو کینہ ہی چھڑو دھرم پتر یدیشتر دھرم بھدر جو یہ دروپتی بھی ہارے گی کہ جب دروپتی نو ہارے آتے اوڑوں صحیح میں نیاج دریو دھن نے اپنی جت محسوس کی تے انہیں بشاشن نو آواز ماری کہا اس نو کیسان تو پکڑ کے کھچ کے لیا جو میں نو کہیں دی سی اندھیدہ اندہ انہوں میں دسان اندھیدہ اندہ دی کر دائی وہ کیسان تو پکڑ کے کھچ کے لیا جو پائشہ بھائی گرداشی نے لکھے ایسا مطھے والد روپتان کیسان نو کھچ کے لیا جو کیسان نال پکڑ کے گسیج کے سبہ دچ لیا دی اور سبہ بھی روپ ریکھا بھی میں تھاڑے سامنے رکھا حیران رہ جاؤ گے اس سبہ دچ کرن بیٹھا ہے شنپتامہ بیٹھا ہے گرونا چارت بیٹھا ہے وقت دے پندت بیٹھے میں نے وقت دے گروہ بیٹھے وقت دے سانت بیٹھے وہ سبہ دچ جب دریوجھن نے دشاستن نو کہہ کہ سنو بھڑی میکنٹ چنگ انگر وہ ویکھ دیئے پہلے اپنے پانٹوان دی طرف بھئی میری حفاظت کرنگے پر نہیں وہ سرڈا آکے بیٹھے سن پھر دیکھ دیئے پیشم پہ تانے دی طرف بھئی اجو کے سامنے دا سب کا وڈہ سانت ہے پہ اتنا ظلم برداش نہیں ہوں لے گا صرف دو چار منٹ میں پڑے ہو لے گا پر اتھے پیشم پہ کاما بھی نہیں بولے گا سرڈا آکے ہیں جو بیٹھا رہا نہیں بولے گا پھر سوچ دیئے گروہ بیٹھا ہے درونا چاہ رہا ہے گروہ بیٹھا ہے اے انرکھ نہیں ہون دے گا پر جیوں بیکھ دیئے کہ گروہ نے بھی سر نہیں ماہ کر چکے اور تسی خود اندازہ لگاؤ ایک نکے جہاں ظلم دے اطلاف گروہ نہیں بول سکتا سانت نہیں بول سکتا کہ عام دنیا بھی کی حالت ہو دے گا اور بھارت نو شیر بنایا جس گروہ بین سنجی مہاراج نے اس دا دنواد نہیں جنو بولن بھی جا چاہ دی گئے ظالم دے سامنے دوراچاری دے سامنے خادر دے سامنے اور ہم زیب نالو مکھا مارن بھی جا چاہ دی گئے ایسے سور بھیر دیشت پیدا کر دیتے ہیں لالے دولت رائے لکھنے میں کہ ایک جنگ ہوئی ایک اس تری دیکھا رہا سری کرشن نے بچایا اس وقت دروکتی دا دامن پکڑیا اور انردھ نہیں ہونے دیتا لیکن اتنی گلتے مننی پیئے گئے کہ اتنا بڑا یدھ ہویا ایک اس تری دیکھا رہا دروکتی دوہاں دا گروہ ایک ہے جیڑا گروہ پانڈو آنڈا ہے وہی کورو آنڈا ہے دوہاں دا مذہب ایک ہوئے دوہاں دا گروہ ایک ہے دوہاں دا گروہ ایک ہے دوہاں دا گروہ ایک ہے دوہاں دے اندر ہور کوئی مدھ بہت نہیں ایک اس تری تو جھگڑا کڑا ہوئے ہیں لالہ دولت رائے کے نے جد میں آنڈا گروہ گوبین سنجی تھی سوچ دا کہ کیوں جھگڑے ہیں کیوں تلوار چکلے ہیں کیوں بندوق نالگل کردے ہیں کیوں توپاں آگے دیر دیتی ہیں کیوں بھگتان ہیں سپاہی بنا چکلے ہیں کہیں جھگڑ میں سوچ دا اس ڈنگنال کارن کی ہے کہیں جھگڑے کارن کو اس تری تے دکھائی دیں دیں پھر ہندوستان دے رشیم نے لکھ دینے کہ زر زمین ضرور ہی جنگ دا کارن ہو سکتے ہیں اور نہیں زر تو اتھے کارن بھان بھی نہیں ہیں کارن زمین بھی نہیں ہیں کارن اشتری بھی نہیں ہیں پھر لیلہ دولت رہے ہیں ایک پاسے ہندوستان با بادشاہ ایک پاسے فقیل جس دے کل کچھ بھی نہیں ہے ایک کل لمبی چوڑی سینہ ہے ایک کل گنتی دے سپاہی نہیں گنتی دے سنگھ نے ایک دے خزانے دھاننال پرہے پینے کہ ایک دے سنگھاں کو پیٹ بھر نواز پر روٹیاں بھی کوئی نہیں بکھے نے سنگھ اور بکھے نے گرگوگل سینجی نے خود قبول ہے گرس نے چکارے کندر چہل نر کہ بے لگ بر آرد برو بے خبر میرے چالی بکھے سنگھ کی کرنا تو اتنی لکھان دی سینہ لے آیا میرے بکھے سنگھ لڑے ہیں سور بیران دی طرح لالہ دالت رہے پینے نے ایک پاس ایک فقیر ہے ایک پاس ایک بادشاہ ہے ایک دے خزانے پہے پینے ہیں ایک دے سنگھاں آستے بھی روٹی کوئی نہیں جنگ دے کارن کیے اس تری زمین یا ذر دھن پینے نہیں جنگ دے کارن سی مظلومہ بھی رکھے دیش دی رکھے دھرم دی رکھے پینے دھرم دھرم دی خاتر دیش دی خاتر تے دیش دی سبتہ دی خاتر بھی لڑائی ہو سکری ہے پیندہ روح زمین دے چھے پہلے ہی سور ماں مل دیا اور کوئی نہیں لالہ دالت رہے کا اس طرح دا مہا پرش پہلے ہی مل رہا ہے جو لڑیا صرف دوجیاں واستے ہیں رکھاں پہلے رات کٹ کے لوگاں واستے مہلان دے سپنے دیکھنا رہے ہیں اپنے بچے کوہا کے لوگاں دے بچے بچائے ہیں خود یتیم بڑھ کے دوجیاں نو یتیمی بھی حالت تو بچائے ہیں لالہ دولتر آئے اتھے سفش روکر اچھکینن کہ اوطاری جگہ دے چھے گروہ غوربن سنگھ جی مہاراجدہ مقابلہ نے کیا جا سکتا ہے کہ ہون ایک مسلم شاعر بھی غلق ہے کہ میں اس معافتی کراں کہ مسلم شاعر ہے اللہ یار ہاں یوگی اس نے دو کتابوں لکھی ہیں گنج شہیدان شہیدان وفا اور اے دو میں گردوارش رومنی پربندر کمیٹی نے چھاپ دیتی ہیں دو میں اردو دیچنے ہیں پر ایک پنجابی لکھی لکھی چھاپ دیتی ہیں چونکہ اردو دے پڑھنوالے کٹ رہے ہیں اُتھے اللہ یار خان جو بھی لکھ دا ہے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہ اندہ دنیا دے عالم بدوان بیٹھ کے جی گروہ غوربن سنگھ جی مہاراجنوں انصاف پسندی دی درشتی نالوے خن نہیں دیکھیا کسے دے بڑے بڑے ماتما لوگانے نہیں دیکھیا عام بندیاں دے دکھے نہیں دی اللہ یار خان کے لئے اگر انصاف دی درشتی دے نالوے کوئی دیکھے انصاف کرے جی میں زمانہ تو یقین ہے کہہ دے گروہ غوربند کا سانے ہی نہیں کر گروہ غوربند سنگھ دا کوئی سانے نہیں کوئی مقابلہ نہیں پر اتھے سوال کھڑا کیتا جا سکتا ہے تم مسلم ہے تم مسلمان علائیہ رہا تو تم گروہ غوربند سنگھ باہر ایسا لکھتا ہے کہ درے خوشامت پہ نہیں کر لے گا لوگ وہاں سوکے پہ نہیں کہہ رہے ہیں یا ڈرکے پہ نہیں کہہ رہے ہیں پتہ اس بھی اگلی نظم کی ہے گنج شہی راندی کہیں گے اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے اللہ کی سوگند ہے نانک کی قسم ہے جتنی بھی ہو غوربند کی تعریف وہ کم ہے ہر چند میرے ہاتھ میں پرزور کلم ہے ستگر کے لکھوں وصف کہاں تابِ رقم ہے کہیں گے ہاتھ دیکھ شاعر دی کلم ہے پر غوربند سنگیری کتھا لکھاں کلم ٹوٹ جانے گی کچھ بھی نہیں میں لکھنے سے اور اس سچائی دیتے بھول پورے اتر دینے ہیں کہ جگت کے عالمہ نے انصاف پسندی دی بریشتی دینال گرو گوبند سنگی نو نہیں دیکھے اس مہان سور ستگر نو نہیں دیکھے جس نے جیمن دا ڈھنگ دس دیا بے جیمن ہے کہ کس ڈھنگ نال جیمن ہے مرنا ہے کہ کس ڈھنگ نال مرنا ہے آنک کس نو کہنے ہیں غیر کس نو کہنے ہیں بھارت واسیاں دے اندر پھوکی اللہ یار خان کہنے ہیں اگر کوئی انصاف کرے گا اس نتیجے پہ پہنچے گا ایک آنکھ سے کیا بل بلا کل بہر کو دیکھے سادر کو یا منجدھار کو یا لہر کو دیکھے گرو گوبند سنگی دا جیمن سادر بھی ترہا ہے لہران دا ذکر کریئے کناران دا ذکر کریئے گہلائی دا ذکر کریئے شاہد محمد لفیق کہنے ہیں میں لکھن لگا سی گرو گوبند سنجی دی گل انہوں نے لکھنے ہیں بھئی کیوں کہنے ہیں میں لکھن لگا سی ایک بادشاہ بھی جیون کا تھا جو بیٹھا ہے سنگاسن پہ چور ہندی پہ یہ لوگ کی نظرانیں رکھ دے پہنے ایک بادشاہ بھی گل لکھن لگا سی پر میں کی دیکھ رہا ہاتھ دیج کلم ہے جمناں کا کنارہ ہے پونٹے دی دھرتی ہے بہت گیریاں سوچاں دے کوئی بادشاہ دبیا ہویا ہے کچھ لکھدہ پہ ہے خودوں پر دیت ہویا کہ کوئی کبھی ہے یہ تھی کوئی شاعر ہے پھر کرنے میں دیکھے آیا کہ ہاتھ دیچ مالا ہے رسنا تے دھن اللہ دیئے پرماتما دیئے خودوں پر دیت ہویا کوئی جوگی ہے کوئی سانت ہے کوئی ابیاسی ہے کرنے میں داونے جنگت میں میں تلوار کلاندہ ہویا دیکھے اوڈوں پر تیت ہویا کوئی سپائی ہے پھر میں دیکھے بڑا دھن لٹاندہ ہویا اوڈوں پر تیت ہویا کوئی دانی ہے کوئی داتا ہے پھر میں دیکھے پنیا دیکھوں ہاتھ جوڑ کے امرد پہ منگتا سی اوڈوں پر تیت ہویا کوئی منگتا کوئی دکھاری ہے پھر کس دا لکھا کس روپ دی کتھا لکھا منگتے دی بادشاہ دی سور میں دی کوئی دی سانت دی یا سنساری دی دانیں دی کس دی کتھا لکھا انیکہ روپ نے پھر میں دی نندلال صاحب نے حق حق اندیش بادشاہ درویش جو بادشاہ ہوندے ہیں وہ درویش نہیں ہوندے جو درویش ہوندے ہیں وہ بادشاہ نہیں ہوندے پہلی دفعہ دنیا تے او بندہ آیا جو بادشاہ بھی ہے تے درویش بھی اور لالہ دولت رائے کے اندن اوطاری دنیا تے پہلی دفعہ ایسا منکھ آیا جو دے آلے دولے باقی دے اوطاراں تے پرکرمہ کرائی جا سکتی تے لالہ دولت رائے دے بول تے لالہ دولت رائے دیاں لکھتاں اللہ یہ آ رہاں تے دولت رائے دیاں سامنے رکھ کے میں ساریاں وچاراں سامنے رکھیاں سکھ جگل دے اتحاس کرانے پہ بہت کچھ لکھاں انہاں تے کلم تو قربان جائی گے انہاں تے دماغ تو قربان جائی گے پرمہ ارش کردائی پہاں انمتیاں نے اس سچائی نو قبول لیا انمتیاں نے اس گل نو قبول لیا اور ارادہ سامنے اور اس طرح دے ہور بندے پتہ اج کل کی پیکندے نے تیر تلوار چلان والے گروہ نہیں ہویا کر دے انہاں تے پیکندے نے کجاب دے پولے بھالے سنگھ لپے دے چاہے دے حکومت دے کچھ پٹھو گیا ساکنے جو توپ تے بندوق دی گل کرے وہ سندھ نہیں ہویا کر دا تو کہ ایک سپائی ہے ٹھیک ہے مہارانہ پرتاب کا درجہ دکھتا جا سکتا ہے پر میں اتنی ارش کر رہاں جو ہندوستان دیچ مہارانہ پرتاب نو درجہ دکھتا گیا ہے جو شیوہ جی ملٹے نو درجہ دکھتا گیا ہے اتنا درجہ بھی گروہ بن سینجی جنہوں نہیں دکھتا گیا ہے یہ بھی میں ارش کر رہاں اتنا بھی نہیں اتنی گل بھی کھول گیا اتنی بڑی دے نصافی اس مہا بلی سور میں نال ہے جس نے دیش کے دیش دی سنسکرٹی بھی حیطر اپنا سب کچھ قربان کیتا اپنا سب کچھ نشاور کیتا بھگت کبیر دی ایک پنگتی نو ادھار بنا کے میں بچارہاں تھاڑے سامنے رکھیں ہیں اب کے جباہے پرتلی آکاسہ دھرتی تو نرمان کا سکھنی ہے پون تو پرتلی پر سکھنی ہے پرٹیلا پر سکھنی ہے پانی تو پرتلی پر سکھنی ہے آکاس تو سمان درشتی سکھنی ہے پر اگن تو جوش لیں وہ بھی سڑے اندر ہے پرکھا جوش بھی تیلے اندر ہونا ہے کہ تو مردہ ہیں کہ انکتے جوش نہ رہے کہ تو آج آتمک دور تے مردہ ہیں اور تھی مردہ آگ اندر چندی پہ گئی تو کہہ جنے تے مردہ کہ جوش اندر چندہ پہ گئی انکتے اندر نہیں رہی تو مر چکے مردہ بلکل مر چکے ٹھیک ہے مادا جیاں بھی سواس چلدہ ہوئے نا مادا جیاں کامی بیعید کہنے دا کوئی گل نہیں مرے آنے آجے مادی جیاں بھی نبس چلدی ہوئے کہ کہنا پہنے دا ہاں تو میں دیکھتا ہوں کہیں اندر بلکل مادی جیاں نبس چلدی ہے شاید صدگردی بانین ہم سرجیت کر دے جیون دے دے مادا جیاں کدھرے سواس لینے نہیں پیٹکی پارکے جو میں مردہ کنارے ہوں گا شاید صدگردی میر کرے بخشش کرے سواس چل پہنے پر گستافی ماد کچھ بلکل ٹھنڈے پہ گئے مردہ ہی ہو گئے کوئی سواس کو نہیں کوئی نبس نہیں چلدی پہی سہر میرے کرن بخشش کرن کہ سواس آنکھ دے چل دے رہنے یہ گرمی ساڑے اندر بانی رہے یہ جو ساڑے اندر بنا رہے پگت کبیر جی مہارایتے کے بولنے حالانکہ اوہ سانت نے پگت نے آپنوں پتا ہوئے سکندر لودینال ٹکر لئی سی کبیر نے بڑی زبردست اور جڑے جڑے اس طرح دے ہم خیال ہیں انہیں پگتان دی بانی گروگرنس صاحب دے چاہے ورنہ ہزارہ پگت ہوئے نے ہندوستان دے چاہے اور کسی نے انہیں دے نہیں آن دیتا دیا اتنی محرز کرتے جو گرنانی گروگوگنس جی دے وچارانل سہمد نے جو گروگرنس دیو جی مہارایتی وچارت آراد مالک نے پگت کبیر کے لئے بندے تو نرمان ضرور بڑھ کیونکہ تیرے اندر کرتی ہے پر جوش بھی چاہیے گا کیونکہ تیرے اندر آگ ہے قویتر تاوی چاہیے گی کیونکہ تیرے اندر پانی ہے پرتیلہ پانی چاہیے گا کیونکہ تیرے اندر ہوا ہے کون ہے اور سمان برشتی بھی چاہیے گیے کیونکہ تیرے اندر آکاس تک ہے اور سمان برشتی بھی انتہا کر دیتی ہے پائی کنیہ نو پکڑ کے لیندہ گئے اور سکھ کہنن مارا جیسا دیوچ گدار ہے اسی مار مار کے گراندیاں پانی پلا کے پھر کھڑا کر دیندہ سیز کہنن ایسا کیوں کنیہ کنیہ پادشاہ سمان درشتی ود بھی ہر پاسے تو ہی دکھائی نہیں نا اور کی اکاس دا تک ود بھی سیبہ نے جیب چو مرم دی ڈبی کر دی اکھا پرکا تو نیرا پانی نہ پلایا کر مرم پٹی بھی کریا ریڈ کراس پہ بانینوں کے سی داڑ دی جانے ہیں اور اس با ذکر نہیں کر دے جس نے کیا سی میدان جنگ اچھ لی اگر کوئی گر جائے پانی پلا برم پٹی کر دی اوڑی کوئی گل نہیں کر دی سنسار بس کوئی گل نہیں پیتی حیر سہید گروہن صاحب جی مہاراج میراورکان پنہ تک کانڈائی جیلا بنیا ہے سڑا کتل ہے سڑی کل پنہ تکڑ ہوگا ایسا نہ ہوئی کسی تھندے پہ جائے گی آدھو تھنڈی پہ گئے نا تو سب کچھ دے آئے مردے میں پھر گھار بس کوئی کھا نہیں ہے مردے میں قبرستان لے جانا تنگا ہے سمشان گاڑ لے جانا تنگا ہے سالنا تنگا ہے ٹھوکنا تنگا ہے جیدی انکھ ہی مر گئی جیدی خودداری مر گئی جیدی اندروں ہی مر گئی ہے کھما کرنے پھر ہو دی واسکتے کوئی کھاں کوئی نہیں وہ تو مر گئی ہے وہ مر گئی ہے جیدی جیدی مر گئی ہے جیدی جاگدے مرکھاں واسکتے بھارت اچھا ہوں لی ہے جیدی اندر اندر انکھ ہے سنسار بچ انہ واسکتے ہی کھاں ہے مر گا توما واسکتے نہیں مر گا دنگیاں واسکتے نہیں میرے پاس کا بخش کرم کہ جو آپ دی جھولی سپاون کہتے جیدی اندر دھنگ سانو آجائے بہت سار رسمہ میں تھوڑا لے گیا کھما دی یاچنا اور سمو پریوام جڑا ہے اور سکتر صاحب نے کھانو سرون کرا دیتا ہے ایک ہفتہ میں تھوڑی حاضری پارکے میں اکھانو پر رخصت لینے ہی ہے کہ ٹرانٹو کوئی دو ہفتے شیرک میں واپس چلے جانا ہے انڈیا وہ آتھ طریق منڈے دوں چودہ طریق تک پڑے چرن لگاتار میں تھے پرسان گا اس پر آم لیچ گرو گرنگ صاحب جی مہاراہیدہ پرکاس حقصہ منایا جائے گا ہندوستان بچ بڑے بڑے پدر پہ ہاں ہاں پہ منایا جاندہ ہے کوشش کرانگا کہ انہ دن گرو گرنگ صاحب جی مہاراہیدہ کچھ مہام سامنے بڑے سامنے سلسلا وار لڑی وار رکھ سکا کیونکہ جس پادشاہ دہ کسی پرک منان ہے صاحب گرو گرنگ صاحب جی مہاراہیدہ جو ساڑے موجودہ گرو میں اور جو ساڑے موجودہ رہ در میں اور جگہ جگہ حسل ساڑے موجودہ گرو گرو گرنگ صاحب نے اور اے ہی جگہ جگہ اٹل ساڑے رہ برنے بڑے اچھاو نال کس پرک منان ہے اور بڑی شرکہ دے نال کس پرک منان ہے آج پر ہی پھر بڑے گرشن کرانگے زندگی رہی اور ساڑ گرو نے بکشش کی تھی پھر درمدھی انگل نائے پڑے سامنے رکھانگے سامنہ کو زیادہ ہو گئے اس واسطے میں ہاتھ دوڑتے پر مدھا جا چکاں واہی علیہ کا حال سا عمل کی